مومن ہمیشہ چند کیفیات کے درمیان رہتا ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا مومن بیدار دل کا مالک ہوتا ہے مومن دو اچھائیوں میں سے ایک کی امید رکھتا ہے یا آخرت میں رحمتِ الٰہ کے اصول کے لیے یا اللہ کے لقص دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے گناہوں کی پادش میں آنے والے مسائح سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے اللہ کس طرح اپنے بندے کو نیک بناتا ہے جب اللہ کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے کم گوئی کم کھوری اور کم سونے کا الہام کر دیتا ہے خواہشِ دنیا ترک کر کے جنت حاصل ہوتی ہے جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشات کے بمر سے نکل جائے گا حرس کا علاج کرنات حرسِ کرنات کے ذریعے انتقام لو جس طرح دشمن سے تم کساس کے ذریعے انتقام لیتے ہو کہیں یہ نشانیاں آج کے زمانے کی تو نہیں لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں چگل کھور اور حلیہ باز ہی مقرب ہوگا اور گناہ گار اور مجرم کو حوشیار اور ذہین سمجھا جائے گا انصاف کرنے والے کو کمزور اور ناتوہ خیال کیا جائے گا صدقہ کو تعاون تصور کیا جائے گا اور صلح رحم کو احسان و گمان کیا جائے گا اور عبادت کو لوگوں پر فقر و مباہت کا وسیلہ سمجھا جائے گا ان پر خواہشوں کا گلوہ ہوگا اور ان کے درمیان ہدایت گم ہو جائے گی کن لوگوں کی وجہ سے اللہ عذاب سے محفوظ رکھتا ہے جب اللہ زمین والوں پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو فرماتا ہے اگر میری جلالت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور میری مساجد کو عباد کرنے والے نیز صبح کے وقت استفار کرنے والے نہ ہوتے تو میں ان پر اپنا عذاب نازل کرتا سستی وقت کاہلی کا نقصان جب توانہ ہی کم ہوگی تو معذرت کے ذریعے ہیلہ و بہانہ کرنے کی عادت بڑھ جائے گی دین کیا ہے حق کو قبول کرنا دین ہے حق پر سوار ہو جاؤ خواہ تمہاری خواہش کے خلاف ہی ہو اور اپنی آخرت کو دنیا کے عوض فروقت نہ کرو لوگوں کی گلتیوں کو معاف کیجئے اپنے بھائی کا عذر قبول کر لو اور اگر اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو تو تم خود ہی کوئی عذر تلاش کر لو سب سے زیادہ مالدار کون ہے مالداروں میں سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جو حرس میں گرفتار نہ ہو جو حرس میں گرفتار نہ ہو